خواتین کا جلوسِ عزا میں شریک ہونا اب آپ نے شامِ غریبہ کی مثال دی میں اپنی بہن بیٹی اپنی خاتون کو کیوں شامِ غریبہ میں بھیجوں گا اگر مجھے یہ احساس ہوگا کہ وہاں مرد بھی ہو سکتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ مرد وہاں بیٹھے ہیں اور خواتین وہاں بیٹھی ہیں تب جا کے چراغ گل ہو رہا ہے اسی طرح جلوسِ عزا میں خواتین ہیں اور مرد ہیں تب جا کے میں ان کو بھیجوں گا کیا میں ذہنی طور سے مطمئن ہوں گا ہاڑے نکلا کرتے ہیں سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی خواتین کو جلوسِ عزا میں بھیجنے سے اعتراض ہے یا پریشانی ہے یا آپ اس کو معیوبات سمجھتے ہیں تو پھر حج میں کیا کریں گے دیکھئے فقہ کے اسطلاح میں عدلہ یا عربہ میں یا دیگر اصولیات میں اگر کسی شئے کی خرمت ثابت نہ ہو پائیں تو خود بخود اس کے جواز کی راہیں نکل جاتی ہیں اگر خواتین یا مرد کا ایک محفل میں شریک ہونا اور یہ محفل یقینا دینی ہونی چاہیے یا اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہونا چاہیے اگر ان کا شراکت ایک ساتھ باہی میں شراکت کرنا گناہ ہوتا حرام ہوتا تو حج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اللہ نے منا سکے حج کتنے مشکل ہیں مسئلن آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیشہ نہ دیکھیں ذرا ذرا سی بات پر کفارہ ہے آپ کو بکرہ زبا کرنا پڑ جاتا ہے جب اللہ نے اتنا احتمام فرما دیا تو اگر مرد و خواتین مرد و زن کا ایک اجتماع میں ساتھ شریک ہونا اتنا باعثے عیب ہوتا اتنی اس میں پریشانی ہوتی تو اللہ کہتا کہ اب مرد کو الگ رکھو عورتوں کو الگ رکھو اور جہاں اتنے سارے انتظامات ہوئے کیا مسئلہ تھا کہ خواتین کا ایری الگ سے بنا دیتے تواف کے لیے مردوں کا انتظام الگ سے کر دیتے نہیں تھا نا مسئلہ تو جب آپ کو وہاں مسئلہ نہیں ہے تو جلوس سے کیا مسئلہ ہے اب جو علماء چونکہ آپ نے یہ جو بات کی وہ عوام کی بات نہیں ہے یہ بات علماء کرام بھی کرتے ہیں لیکن بیشتر اوقات یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان خود اتفاق رائح نہیں ہوتا خود اختلافات حسد جتنا بلکہ علماء میں اختلافات ہوتے ہیں اتنے امت میں بھی اختلافات نہیں ہوں گے اتنے عوام میں اختلافات نہیں ہوں گے تو جو علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ خواتین کو کیا ضرورتیں نکلنے کی تو سب سے پہلے مناسقے حج سے جواب دوں گے اور پھر آوں گی میں اپنے مدعے کی جانب خدا کی قسم اگر خدا چاہتا ہے کہ مناسقے حج آداؤں تو وہ چاہتا ہے کوئی ابراہیم بھی بنے کوئی قربانی دے کوئی سمائل بھی بنے تو وہ چاہتا ہے کہ صفہ و مروہ کے درمیان کوئی حاجرہ جیسا بھی ہو جو دوڑتا ہوا نظر آئے خدا کو امثال چاہیے خدا چاہتا ہے خدا نے ایک دیوائن سٹوری کر دیئے وہ یہ مناظر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ قائم رہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مجھا آپ کے ایک سوال بہت پسند آیا ہے یا پسند آتا ہے آپ نے ایک سوال کہا تھا کہ خواتین نبی کیوں نہیں ہوتی نبی یا کیوں نہیں ہوتی ولی یا کیوں نہیں ہوتی یا ولایت بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے نبوت خواتین کو کیوں نہیں ملتی تو دیکھئے ہر منصب کی ایک requirement ایک تقاضہ ہوتا ہے نبوت کا تقاضہ کیا ہے نبوت کا تقاضہ یہ ہے کہ مثلا تبلیغ دین کی جائے پتھر بھی کھانے پڑیں گے رات دن بھار بھی نکلنا پڑے گا لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو پیغام عام پیغام خدا بھی دینا پڑے گا مردوزن سب سے مل کر گفتگو کرنی پڑے گی یہ تقاضہ ہے نبوت کا خاتون ہونے کا کچھ اور تقاضہ ہے خاتون ہونے کا تقاضہ کیا ہے ایک خاتون ہونے کا تقاضہ کیا ہے کہ باہجاب ہو ظاہر رات میں پروٹیکشن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی ہر مردوزن سے تبلیغ کیلئے بات نہیں کر سکتی مثلا ایک ٹیچر ہونے کا تقاضہ اور ہے ڈاکٹر ہونے کا تقاضہ اور ہے تو جب ان کے تقاضوں میں اور ان کی جو ریکوائرمنٹ سے اس میں اختلافات ہیں نا ٹھیک ہے سمجھ جا میری پاس جب جو نبوت چاہتی ہے وہ عورت کے اندر جو ریکوائرمنٹ سے وہ موجود نہیں ہے دونوں کی ریکوائرمنٹس نہیں ملی تو یہ وجہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی لیکن مجھے بتائیے بغیر حاجرہ کے کوئی اسمائل بن جائے گا بغیر مریم کے عیسیٰ عیسیٰ ہو سکتے تھے اگر مریم خدا کی بات پر خدا کی رضا کی آگے سربت سجود ہو کہ یہ نہ کہتی ہیں ہاں خدا میں تھا یار ہوں اس پڑی قربانی کے لیے کیسے ممکن تھا شراکت لازمی ہے اور خدا کی قسم اب میں جو جملہ کہنا چاہتی تھی اور آپ نے جو سوال کیا حقیقتاً اس کا جواب کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جلوس خواتین اور بچوں کے بغیر ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم کربلا نامکمل ہے دین نہ ہوتا خدا کی قسم شاہ است حسین پادشاہ است حسین اگر حسین دین ہے نا اگر حسین شاہ ہے نا اگر حسین دین کو بچانے والے ہیں دین کی پناہ گاہ ہے نا اگر حسین نہ ہوتے دین نہ بچتا تو مجھے کہنے نہیں جگر زینب نہ ہوتی نا تو نہ دین بچتا نہ حسین بچتے نہ کربلا بچتی جناب زینب نے ایک پڑھتا ہے اور جو آپ نے کہا کہ خواتین میں میری خاتون ہے میری زوجہ ہے میری بہن ہے میں کیسے ساہوالے کر دوں جناب زینب جواب دے رہی ہے اس کا جناب زینب نے ایک پڑھتا ہے ابن زیاد کو دیکھا اور کہا کہ مایوب ہے اور محال ہے کہ مجھ جیسی خاتون کے جس کا نام بزر یہ وہی زمین پر اترتا ہے میں تجھ سے کلام کر سکوں مگر میں اب تجھے بتاؤں میں انمہ کی آیت ہوں میں حلعتہ کی آیت ہوں اور آیتِ قرآنی اگر بازار اور دربار میں بھی رہے تو اس کی عزت تقریم اور وقار میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے اور یاد دکھنا اگر قرآن جزدان کے بغیر بھی ہو تب بھی اس کا عزت شرف کمال مرتبہ مقام اتنا ہی بلند رہتا ہے بی بی فرماتی ہے آج تو دیکھ رہا ہے آج میرے کلام کے آگے سیفِ ذلفکارِ حیدری خاموش ہے میری زبان کی کاٹ سے زیادہ کوئی اور چیز تیز ہو سکتی ہے بی بی فرماتی ہے تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے خواتین دربار میں کھڑی ہیں تو آج میں تجھے کہتی ہوں ابو طالب کہہ رہا ہے میرے لہجے میں آج حاشم تیرے ایوان میں چلا رہا ہے اور ہاں میں تجھے بتاتی ہوں اگر آج تیرے بزرگوار زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ سفین کا میدان بدلہ ہے جمل کا میدان بدلہ ہے سورما بدلہ ہے لیکن میرے خطبے کافی ہیں تمہیں سراسیمہ کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے آج میرا سجاد خاموش ہے فضا کے آگے حسین بن نمیر کی حمد نہیں ہے کہ وہ نظریں اٹھا کے دیکھ سکے میری رباب کی آگے تیرا خرملہ کانپ رہا ہے تو حقیقتاً اگر یہ خواتین نہ ہوتیں میرا نہیں خیال کہ کربلا ہم تک اس طرح سے پہنچ سکتی خاتون کا ہونا ہر شہ میں ہر چیز میں اس کی شراکت ضروری ہے اگر جلوس میں آپ سمجھتے کہ خالی مرد حضرات کافی ہوتے تو یقیناً آپ علم اٹھا رہے ہوتے نہ بچوں تک وہ تہذیب منتقل کی جا سکتی تھی اگر خواتین نہ ہوتی تو آج سوال بھی نہ کرتے آپ کے بھئی یہ جلوسوں کا سلسلہ جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے حقیقتاً مرد و زن دونوں کا کسی بھی روایت کسی بھی تہذیب و تمدن کو آگے لے کر چلنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ مرد و زن دونوں کا ہونا ضروری ہے اور اگر خاتون لباس میں ہے اچھے لباس میں تو یاد نہ کیے گا افت اور پاک دامنی میں آپ کو بتا ہوں ہجاب کی بھی محتاج نہیں ہے اچھا جی اگر خدا نے آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین بے ہجاب وہ کی جلوس میں آ جائیں نہیں بات مکمل کرنے دیں گے افت اور پاک دامنی یہ ہے کہ رضا خداوندی کے آگے اپنے سر کو تسلیم کر دیا جائے اللہ کی رضا ہے کہ آپ حجاب میں رہیں اور عام مؤمنہ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے مثل المؤمن و مؤمنہ قمثل قرآن مؤمن کی مثال بھی آیا ہے قرآن جیسے بی بی نے بھی جواب دیا نا کہ اگر وہ بازار اور دربار میں بھی رہ تو اس کی خرمت کم نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مؤمن اپنے گھر سے باہر مؤمنہ گھر سے باہر نکلی اگر اللہ کی رضا کے لیے باہر نکل رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کا تقاضی ہے کہ اللہ کی رضا کو پورا کیا جائے لیکن اگر اللہ کی رضا یہ ہے کہ اے زینب اے حسین آپ کی بہنوں کا پردہ لٹ جائے گا آپ کی بہنوں کی چادریں چھن جائیں گی تو اللہ کی رضا کے لیے اس چادر کا لٹا دینا بھی پاک دامنی ہے عفت ہے تو آپ کیا سمجھ رہے کیا جناب زینب کبرا کہ اگر چادر چلی گئے تو کیا وہ عفت اور پاک دامنی کے درجے سے نیچے آگئے نہیں اصل میں حقیقتاً رضا یہ الہی سب کچھ ہے اگر رضا الہی ساتھ ہے تو اگر بازار میں چادر چھن بھی جائے تو پاک دامن بیبیوں کے عزت تو تقریب میں کوئی کمی نہیں آتا